بسم اللہ الرحمن الرحیم بیر یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجہ وَلْأَنْ آدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مجلس احزان دی مقبولیت وست وعواز بلند صلوات جانے دو jانے دو جانے دا جانے دا کجناک کجناک ہو جانے دو بانیانِ مجلس تے جميع مرغمین بالخصوص اپنے اپنے مرغمین اور اس علاقے جتنے سادات مومنین ازدار وائزین زاکرین شہدہ اور وہ غریب مومن جنہاں کوئی فاتحہ پڑھانا لنے انہوں سارے ہیں دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال سلوان جتنے تنسا محضر محترم شرفان ازدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی حد نگاز آدار تشریف فرمائے جیڑے بیٹھے ہو جیڑے جا رہے ہو دو ترے بندے آئے کی تھی باقی شہد سنیاں نہیں تشاللہ کسے دھی دکھی نہ ہو پتہ اسے پیوں نہ بندے ہیں جیڑے دھی دکھی ہوئے اگر کاننل میری آواز ٹکرا رہی ہے تو جملے زندگی بار ذہن نشین کرنے ان کے خوندان اہل بیعت دی اپنی قسمت اناندی ہار دھی دکھی ہے میں پھر کے سارے چیرے پڑھے ان میں کس بندے گل سنی خوندان اہل بیعت دی اپنی قسمت اناندی ہار دھی دکھی ہے میں گھن دینا تزا تھڑا سا چا بھرے پاک رسول دی دی دکھی جتنے دن باب بے تو با جین دی رہی ترپ دی رہی ہیکوی سکھ دا سانا آیا آخر تریج مادی سانی دکھا دو جیند چھڑا آگئی تے قرآن مجید تے ہاتھ رکھ کے آگ سکتے ہیں کابریچ بھی کسے آرام نہیں لیندتا بچین گال دا سواں وڈے دی اپنی مرضی جڑا نہ منے اوہ دے کول لگے جاؤ تازہ بندہ جڑا عمرہ کر کے آیا ہوئے یا حج اوہ دکھا لگے تیرا مذہب تین نصیب میرا میں نصیب میں تے تو ہکا گل پچھ لیا مدینے جو گیاں ہوں تکی دائیں پاک رسول دی پاک دھی دی جتنے دین بابے تو باہت جین دی رہی تلپ دی رہی مولا علی علیہ السلام دی دیاں دو کی بزارہ دربارہ تے زندانہ جو رل دیاں رہی ہیں سارے سن لو اگلے دو جملیں تے تڑی خائنہ نکلی تڑی زمیر پرشان ہو سی امام حسن دیاں دیاں دکھی جنہاں زندگی بار بابے تے جنازے جو لگی ہوئے تیر نہ بھولے جنہاں ہائے کارلینے تو آجر تو ہو گیا محفوظ جیتا تھڑا سار نہیں نکلے ادھنے لے گل کر لوں ہاں ساڑے جنازے تے کوئی وٹا چا سٹے برداشت کر دے ہو تو سارے ہیں تو پوچھے ساڑے جنازے تے کوئی وٹا سٹے ازاں برداشت نہیں کر دے کتنے حسینے جو میں کہ امام حسن دے جنازے تے تیر تے ابھی مدینے دے شارے تو سا آئے تھوڑے ہم بندیاں کی دیا دنیا بھامیں بھول جائے دیا نہیں بھول سکتیا جڑیا ہاتھ نال سکے دیا رہی امام حسن دیا دیا دکی جنہاں نے زندگی بار بابے تے جنازے جنازے تے لگے ہوئے تیر نہ بھولے تو امام حسین دیا 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 دکھا دیا آدم ہو گئی جیڑا شیعہ وہ سمجھ دے ستویں امام دیا دیا رول گئیا کوئی کدائیں کوئی کدائیں کبرا نال کبرا نرلیا ساد مرندیاں ٹور گئیا آئے رضا آئے رضا آئے رضا اور حاجت روائی واسطے بھی سلوہ ماشاءاللہ انتہی پورت عقیدت اور پورت روحانیت بلکہ پورت درد محول ہے سارے چیرے زیرہ کو دانا تشریف فرماؤ میرے تمہلے جناب نے بہت دکھی اندازے چاہے ذکر سمات فرمائے جتنی محبت مودد میندنا ذکر پیشتے کیتا گئے تو سمات اتنی پذیرائی فرمائیے انہا دے واسطے دعائے خدا کرے زورے بے اور زیادہ توڑے واسطے دعائے مالک تنہیں محبت مودد ازاداری نصیب رکھے جنہاں حباب دے زارف پر رو گئے اٹھ کے چلے گئے جیلے تشریف فرماؤ توڑا شکر گزار میان تے دعا گو میان تے دعا دے میار دے خطیب ہی نہیں اپنی اطراف ہے میں کہ میں دعا دے میار دے خطیب نہیں یہاں ایک حدیث تا وقت ہے حدیث پڑھ دینا انہیں پور سکون بے کہ حدیث سن لو تو بھی چون کچھ ملے تو دعا کرنا کسے بندے نے جناب علی علیہ السلام کو پوچھا کہ مولا اے فرماؤ آپ کب خالق ہوئے جنہیں کب خالق دا مانا نہیں ہے دوستو میں دعا دنی نے دینی سہلا دا کب خالق ہوئے علی مولا مسکرہ کے فرمائے کب نہ تھا ہم تھے یہ توڑھے چہرے پڑھے رہے نہیں کرتا کہ کب پھر پڑھ دینا سہلا دا آپ کب خالق ہوئے کب نہ تھا ہم تھے سہلا نے سوال بدل لے آپ کس وقت خالق ہوئے فرمائے وقت بھی نہ تھا اور ہم تھے ایدی شنف رسالت ماں نے خدیث یہ فرمائی بالکل لطف نالے سے طرح پور مزہ سننے رہ دیس رسالت ماں نے فرمائی سننے شیئے قائلیں فرمائے اولو ما خالق اللہ نوری کہ سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو خالق فرمایا جب نہ عرش تھا نہ فرس نہ لہو نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ جن نہ بشر نہ ہوا نہ فضاء نہ دریان نہ سوندر نہ افتاب نہ ماتاب نہ سیارنے ستارے تو جلو سارے یعلی نہیں ہے کہ پھر شروع کر دینا جب نہ عرش تھا نہ فرس نہ لہو نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ جن نہ بشر نہ ہوا نہ فضاء نہ دریانے سوندر نہ افتاب نہ ماتاب یا علی جتنے تائیں توڑے چیرے تھے رونک نا آئی توڑے چیرے کھلے میں نظر نائم ایو درہائی رکھنا کب جب نہ عرشتہ نہ فرض نہ لہو نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ جن نہ بشر نہ ہوا نہ فضاء نہ دریاء نہ سمندر نہ افتاب نہ مفتاب نہ سیارے نہ ستارے نہ چرند نہ پرند یا علی جب نہ عرشتہ نہ فرض نہ لہو نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ جن نہ بشر نہ ہوا نہ فضاء نہ دریاء نہ سمندر نہ افتاب نہ مفتاب نہ سیارے نہ ستارے کچھ بھی نہ تھا چھوٹے بچوں کچھ بھی نہ تھا بذرگوں کچھ بھی نہ تھا مومنین کچھ بھی نہ تھا نہ صفی اللہ تھا نہ نجی اللہ تھا نہ قلیل اللہ تھا نہ قلیم اللہ تھا نہ روح اللہ تھا نہ جبریل تھا نہ میکئیل تھا نہ اسرافیل تھا نہ کچھ بھی نہ تھا بس ایک وہ بنانے والا تھا اور یہ بننے والا تھا ایک وہ بنانے والا تھا یہ بننے والا تھا بیٹا تیرے چیرے درونک نہیں ہے پھراند ایک وہ بنانے والا تھا یہ بننے والا تھا وہ بمثل تھا یہ بمثل بنا وہ بمثال تھا یہ بمثال بنا وہ لا زوال تھا یہ لا زوال بنا وہ لا ریب تھا یہ بے عیب بنا وہ قوی تھا جس کے قوت بنا وہ قریم تھا جس کے قرم بنا وہ رحیم تھا جس کی رحمت بنا وہ عظیم تھا جس کے عظمت بنا وہ قوی تھا وہ اس کے قوت بنا وہ قریم تھا جس کے قرم بنا وہ رحیم تھا جس کے رحمت بنا وہ عصیم تھا وہ عصمت بنا وہ اللہ تھا یہ رسول اللہ بنا وہ لا الہ الا اللہ تھا یہ محمد والرسول اللہ حلقی لگے چہرے درونہ کہا گئی ہاں ٹھریا چہرہ کھلیا اتنا ہی چاہیے تھا ٹھیک ہے جی ایک عقیدہ دستان دعوتہ سیدہ اسے تو میری گفت وہ تمام ہے اینہ بزرگان تو لے کے جتنے بیٹھے ہو اس عقیدہ دستان دلو دماغ آجے میری بیٹھے ہو رہے آجے 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 اس عقیدہ دستان دستان دلو دماغ ایو عقیدہ اپنی نسلج منتخل کرنا ایو عقیدہ لے کے پھلے سرات جا کے جناب علی نے سلام کرنا کہڑا کے اللہ نے قدر مطلق اللہ نے اللہ قلعہ شہن قدیر اللہ نے ہر شہدی خلقتوں چار لخت چوی ہزار سال پہلے اپنی معرفت واسطے جیراندور خلق فرمایا بظاہر حقائی حقیقت چودہ ہیں اے جملہ میرے علاوہ کوئی خطیب دوارے سامنے پڑھ دا تو سو اٹھ کے نعرے بار لے ہیں ہنجھے نا یا آئل تمہارا ساڑھا کام میں فرض پیش کرنا پھر سنو جی قریب اللہ نے قادر مطلق اللہ نے اللہ قلعہ شہن قدیر اللہ نے ہر شہن دی خلقتوں چار لخت چوی ہزار سال پہلے اپنی معرفت واسطے جیراندور خلق فرمایا بظاہر حقائی حقیقت سارے ایک کو بھلا حقیقت نہیں تو چودہ نہیں آکڑا میں کھائی رکھنا بظاہر حقیقت چودہ نا نور خلق اللہ نے بارہ حجاب پیدا کی تیسے انگلیاں تے گرنے انگلیاں تے حجاب القدرت حجاب الاسمت حجاب المنت حجاب الرحمت حجاب السعادت حجاب القرامت حجاب المنسلت حجاب الہدایت حجاب النبوت حجاب الرفعت حجاب الحیبت اور حجاب الشفاق بارہ پورے ہوئے جی ہوئے ہیں یا پھر شروع کریے تیسے انگلیاں نہیں کی میں پھر گنوں انگلیاں پکڑو حجاب القدرت حجاب الاسمت حجاب المنت حجاب الرحمت حجاب السعادت حجاب القرامت حجاب المنسلت حجاب الحدایت حجاب نبوت حجاب رفت حجاب الحیبت حجاب شوا بارا پوری ہو گئے سمع وزہ صالح την نورہ في حجاب القدرت اِسْنَئَ عَشْرَ اَلْفَامِن پھر اللہ نے اس نورے بلن told حجاب قدرت 12,000 سال حجاب عصمت 14,000 سال حجاب منت 10,000 سال حجاب رحمت 9,000 سال حجاب سعادت 8,000 سال حجاب قرامت 7,000 سال حجاب منزلد 6,000 سال حجاب ہدایت پنچ ہزار سال حجاب نبوت چار ہزار سال حجاب رفت ترہ ہزار سال حجاب حیبت دو ہزار سال حجاب شفات اک ہزار سال رکھے آ تو دعا سننا نہیں چاہتے میں پڑھ دہی نہیں بسم اللہ بسم اللہ میں جو بیٹا ہے بھائی نہیں میں جو بیٹا بسم اللہ بسم اللہ سارے یہ تمہیں ناقب وال پڑھ سارے آگ ستا ہرے آدھیں آکھیں تھوڑے آگ حل پڑھنے دی اللہ نے چودہ نور خال پرمایا چودہ نور خال کرتے بعد اللہ نے بارہ ہجاب پیدا کی تے پھر اللہ نے اس نور اول نو حجاب قدرت دی بارہ ہزار سال حجاب عظمت دی جارہ ہزار سال حجاب منت دی دس ہزار سال حجاب رحمت دی نوہ ہزار سال حجاب سعادت دی اٹھ ہزار سال حجاب قدرت دی ست ہزار سال حجاب منت دی دن چھ ہزار سال حجاب ہدایت پنج ہزار سال حجاب نبویت چان ہزار سال حجاب رفعت تر ہزار سال حجاب حیبت دو ہزار سال حجاب شفعات ایک ہزار سال رکھیا جناب علی علیہ السلام فرمیدہ نور اول اتنا اتنا عرصہ حجابات دی سہر بھی کرتا رہا اللہ دی تصویمی کرتا رہا مسکراہ کے فرمیدہ ہم بھی سات سات تھے دو عقیدے یاد ہو گئے دو عقیدے یاد ہو گئے اللہ نے چودہ دنور خلق فرمایا پھر انہیں بارہ حجاب پیدا کی تے اگلا سادہ مصدقہ کی دا کہ چودہ دنے صدقے اللہ سارا جہان بڑھایا چودہ دنے صدقے سارا جہان بڑھایا تہون چودہ دنے صدقے سارا جہان قائم ہے جہان کمیں بڑھایا اوہ میں پڑھ دینا دو روایتہ پڑھنی ہے نیسے دے میری گفت ختمہ جہان اللہ نے بڑھایا انہیں صدقے جہان اللہ نے بڑھایا انہیں دے سارے دے انہیں دے درا کو انہیں دے تو اٹھ گول کی دلیل ہے دو دلیلہ میں دے ہوں تو تقریر میں نے اقتطاہ مالے پاس ہے چودہ دنے صدقے اللہ نے سارا جہان بڑھایا کیا دلیل ہے پاک سیندہ کھا رہے ہیں پاک رسول تشریف لے ہیں بی بی نے یمنی چادر پائی واہ واہ پاک سیندہ کھا رہے ہیں یہ تو دلیل دے ہوں کیڑی بھی اللہ نے چودہ دے صدقے سارا جہان بڑھا لطف نہ سنو بالکل پہلے بھی تو سب بڑھا سونا سنے میرے باجنا پڑھنے انہیں دے واس دے بھی تو سب بڑھا سونا سونا در اللہ دا اوکھیاں سوکھیاں میری اللہ وقت کاڑھ لو کیوں بھئی؟ اللہ نے بھئی بھول رہا ہے چودہ دستقے کیا دلیل ہے بھائی؟ پھر سنو پاک سیندہ کھا رہے ہیں پاک سور تشریف لے ہیں بی بی نے جمنی چادر پائی تھوڑی دیرے تو کون آئے؟ امام حسین علیہ السلام اجازت علیہ کے چادر تلے پھر کون آئے؟ امام حسین علیہ السلام اجازت علیہ کے چادر تلے پھر کون آئے جنبے؟ علیہ السلام لے چار ہو گئے چادر تلے اکٹھے ہون پاک سیند فرمیندی میں بھی چادر تلے نزدیک آئیاں میں کہے بابا جان میرا سلام بابا جان میرا سلام بابا جان میرا سلام صلی اللہ علیہ وسلم بابا تو آتا ہے لکھ لکھ سلام ہے بابا جی میں نے بھی اجازت ہے میں چادر تلے آ جاواں میں نے بھی اجازت ہے اوز اڈا سونا حضور تا جواب ہے اگلے سال تک جا سنو گے جن موتر رہے گا میں نے جا چادر تلے آ جاواں حضور فرمیندی او میری تیبہ او میری تاہرہ او میری زکیہ او میری تکیہ او میری نکیہ او میری راسیہ او میری مرسیہ او میری عالمہ او میری عابدہ او میری ساجدہ او میری راکیہ او میری محدثہ پھر پہ شروع کرنا حضور حضور ازر او میری تیبہ او میری تاہرہ او میری زکیہ او میری تکیہ و میری نقیہ و میری رازیہ و میری مرزیہ و میری عالمہ و میری عابدہ و میری ساجدہ و میری راکیہ و میری محدثہ و میری محدثہ و میری شریفہ و میری مشرفہ و میری کریمہ و میری مقرمہ و میری عصیمہ و میری موسمہ و میری شفیہ روز جسا و میری مریم خبرہ و میری صدیقہ و میری بطول و میری سچی و میری سید و رسائل عالمین بیٹی حضور حضر بسم اللہ کرا سو میری میری بیٹی ایک گھا رہتا تیرا اے بستہ رہتا تیرا اے چادہ رہتا تیری میں باباں تا تیرا دیناب علی سرطا جن دا تیرے حسنین علیہ السلام شہداد جن دا تیرے ہائے میر دی ساری کائناتی تیری ہے تُسا ناسو رہا سیکیڑا یو علی علی یو علی یو علی میں پھر ایک سیکیڑ دو لڑنا چاہنا پہ نعرہ حیدری دیوان سن کے نعرہ حیدری دیوان سن کے وجد نال عشق نال چنون نال یا علی نہیں آدھا یا وہابی ہے یا متقبر ہے یو علی اللہ تعالیٰ دنہ زداری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ حسن نوید دے رجل کے برکتے ہیں انہاں دے تُنے اصلاف چلے گئے اللہ انہاں دے درچات بلند فرمائے بھئی کی تک اللہ کوئی یاد ہے تو انہوں کوئی یاد ہے میں اندرزو حضورت نے میری بیٹھی گھا رہتا تیرا بستر ہے تیرا چادر ہے تیری میں بابا ہاں تا تیرا جناب علی سرطاج اندر تیرے امام حسن دے مام حسن شہداد دے میری دی ساری کائنات ہی تیری ہے تُسا ناسود آ سیکڑ اگلہ جملہ سنو جرا سنے گا چیرا کھلے گا پھر میری بیٹھی جلدی آؤ میری لگتے جگہ جلدی آؤ میری نور نظر جلدی آؤ میری طیبہ طاہرہ جلدی آؤ آیت تطہیر تیرے انتظار میں رکھی ہوئی ہے بھائی چودہ دنست کے اللہ سے کوئی دلیل دے رہا چودہ دنست کے اللہ نے جہان بڑھا کم ہے بھائی اجھے پانچ چادر تلیو گئے نہ کٹھے اللہ نے کسیدہ پڑھے پانچ چادر تلیو گئے نہ کٹھے اللہ نے کسیدہ پڑھے یہ دلائی رکھنا ہے پانچ چادر تلیو گئے نہ کٹھے تلیو گئے نہ کٹھے اللہ نے کسیدہ پڑھے انہیں تو کسیدہ پر سور جو نہیں ہونی ہے کسیدہ اللہ نے فرمایا یوم ملائکتی و سکون سماواتی ہو میرے فرشتوں ہو میری اسمانی مخلوق و عزت و جلالی مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم سارا قرآن پڑھو اللہ کی نائی عزت و جلالت دی قسم نہیں چاہی و شم سوہ سوری دی قسم و قمر دا تلاہا چند دی قسم و لیلدہ یک شاو رات دی قسم و نہار دا تجلال دن دی قسم و فاجر دی قسم و الاسر دی قسم والقلب اللہ نے ہور قسمہ قرآن چاہیان عزت جلالت دی قسم نہیں چاہی اے عزت جلالت دی قسم اٹھے چاہی جتے پنجانہ ذکر کیتا اللہ نے عزت قسم جاگے جاگے قصیدہ پڑھا سنو اور میری دلیل جناب نظر محفوظ فرمائے اللہ فرمائے اللہ عزت جلالت قسم اللہ عزت جلالت قسم سنو میرے فرشتو زمین کا زموردی فرس نہ بچھاتا آسمان کا نیرگو شامیانہ نہ لگاتا یہ سورج اور چانگی کی دلیں نہ ہوتی یہ ستاروں کے موتی نہ ہوتے یہ جنہوں بشر نہ ہوتے یہ ہمائیں فضائیں نہ ہوتی یہ دریاء سمندر نہ ہوتے یہ ہمائیں فضائیں نہ ہوتی یہ سیارے ستارے نہ ہوتے یہ جنہوں بشر نہ ہوتے یہ ہمائیں فضائیں نہ ہوتی یہ دریاء سمندر نہ ہوتے یہ افتابہ مہتاب نہ ہوتے یہ سیارے ستارے نہ ہوتے چریند پریند کچھ نہ ہوتا اللہ فرمایا یہ ام انبیاء نہ ہوتے مرسلین نہ ہوتے اولیاء نہ ہوتے سالحین نہ ہوتے مشرقین نہ ہوتے مقربین نہ ہوتے ارش فرش لوگ کلم کچھ نہ ہوتا جو کچھ میں نے خلق کیا ایفی محبت ہاں اولاہ الخمسائن پانچ کی محبت کے لئے خلق جو کچھ بنایا ہے ان پانچ کی محبت کے لئے بنایا ہے اے حدیث پانکے اگلی حدیث نہ پڑھا میرا موضوع مکمل نہیں زمین و عثمان منے پنجان دی سارے در محبت اللفظ اکسو پنجان دی محبت واسطے اکسو او بھائیہ میں تو چھپو ایسو زمین تو دنے چھپنا نا نہ امام کو چھپنا لپا اخلے سو ایتھے لکھی ویسی ہیں ستاہید کیتی آئی ایتھے لکھی جائیں گا زمین و عثمان منے پنجان دی آفتاب محطاب منے پنجان دی محبت واسطے پورا جملہ ہاں جی آفتاب محطاب منے پنجان دی محبت واسطے جنو بشر بنے پنجان دی محبت واسطے اولین آخرین بنے پنجان دی میں ویدہ بیٹھا جگے نہیں پی身ے جیڑا ناک سی وڈا ہوں ایسی اگا یہ آنکھ لے آئیتھے لکھی ویسی پھر شروع کر دی آفتاب محطاب منے پنجان دی زمین آسمان بنے پنجہ دی جن و بشر بنے پنجہ دی اولین ااخنین بنے پنجہ دی محبت احسیار ستارے بنے پنجہ دی محبت واسطے آفتاب و مہتاب بنے پنجہ دی محبت واسطے انبعاء مرسلین بنے پنجہ دی محبت واسطے گل سمجھنا زمین و آسمان بنے پنجہ دی محبت واسطے حضور صاحبmag صحبہ کہ فرمایا لَوِج تَمْعَن نَاصُ الْوِلَوْاِformِ علی ابن ابی طالب اگر سارے بندے اگر سارے بندے میرے ویر جناب علی علیہ السلام دی ولایت جمع ہوکے علی ان واللہ پر لیندے اللہ دو زخنوں پیدا ہی نہ کردہ اللہ عزت بڑی دیتی آئی امت روایہ بڑا ہے اللہ عزت بڑی دیتی آئی امت روایہ بڑے اللہ عزت بڑی دیتی آئی امت روایہ بڑے ایک کافلہ اٹھاوی رجب مدینہ جو ٹوڑے آئی جیسے جو اوہ مسافر بھی آئی جیڑا اٹھارہ دنہ دا آئی مدینہ جو اٹھارہ دنہ دا آئی مدینہ جو اٹھارہ دنہ دا آئی پھر آئی دا ایک اوہ مسافر بھی آئی جیڑا کتنا ہی سارے بینہ تا دھیاں لیاں ہیں سوچے کو بھلا جیس مسطور دی گو دیتی آئی اٹھارہ دن دا بچہ ہوئے رون ناوے تھڈا سا بھرنے تھڈا سا نہ بھرسو دا زمیر دے مجرے موسو جیس میبی دی گو دیتی آئی اٹھارہ دن دا بچہ ہوئے سفر دے کامل ہے تے سفر بھی اٹھا دے کہ اٹھارہ دن دا دی ساڑے ترائے سال دی انگل نبی گھڑی ہے کسے لئے دروازہ بند کر دی کسے لئے کھلے دی تے ویکھے آئی امام حسین علیہ السلام کول آکد علیہ سکر دی جے طبیعت سفر برداشت نہیں کر دی تے گھر ٹک پو اٹھڈا دکھ کی جواب دیتا جیسے کننل میری آواز ٹکرائے گی اگر شیعت ہلے کر ضرور اشارہ کر کے دی اوہ جنیاں ماملہ دے بیٹھی ہیں میں کونا تو چنگی ہوں اوہ جنیاں بطول دیا دیا ماملہ دے بیٹھی ہیں میں کو چنگی ہوں جنیاں ویسے رہے اگلی نال ویسی کیوں بھئی جوان دھیر سامنے بیٹھے ہو تو جوان رندے بڑھا اکھا تے روپ میں تے چالی چالی سال رات رون دے دس رجب علی اصغر دی دنیا تے آمد اٹھاوی رجب مدینہ و تیاری ہے کتنے دن دے بڑھ گئے جی سارے در آنکھو اٹھارہ دن دے کہ میں اکھوان دائس پاس دیا کہ شاید توڑا زین مجلس ہی آ جائے تو ان تھوڑا جی آنسو نصیب ہو جائے اٹھارہ دن دے ہوگے تھوڑا جے ہور گرنا ہے بھائی دس رجب دنیا تے دس شابان ایک مہینہ دس رمضان دوہ مہینہ دس شابان تریہ مہینہ دس ذکا چوتھہ مہینہ دس زلاج پجوہ مہینہ اوہ مردیا میں دس مہرم چھے مہینہ اوہ مصافر جب گھروں ٹوریا یہ ٹھانہ دن دائی اوہ کربلا پہنچیا دامی دی دہار پورے چھیا مہینہ دا ہائی چھیا مہینہ دا تے ترائے دیانے دا تس سا اے جتنا توڑا آنسو تا رایا جتنا چھڑا سا بجائی یہ عبادت ہے کیا کہ ترائے دیانے دا ترائے دیانے دی ترے پڑ پڑ کے سن سن کے سا تھک گئے ست اثر ہی نہیں ہندہ اتنے مجموع میں ایک روایت پڑی آئی اپنی گال چنگی نہیں لگ دی جانا میں پڑی آئی اللہ جانے میری دیار کی میں گزری آئی تو انہیں سنا دینا لٹھڑا سا بھرے کیلی روایت ابھی دس مہرم میدانِ کربلا پیشیئے لے غریبِ کربلا دے خیمیں آچ ترے دی اے حالت آئی جنہا بچے ہیں دے موں کھل گیا نا باندھنا نوندے جنہا دے بند ہوگیا کھل دے نان کی بولنا نہ سکتے اشارہ کر دیا تالو نالو زبان چھٹ دی ماما تور تور بچے در بے دیا بچے تور تور ماما در بے دیا ماما آنا لالا کے دن امہ صدقے بھنجی مہت آواز کو جنہا بھنگ دا بس تو انجرہ علی اس کے دی ماما دی دعا مل گئی بڑا سونا ماما تیار کیتا ہے لفظ تیار ہوئے نا زیر نے کئی خیال آن دے میں اکے تیار کیتا بزار لے جانا بستے بھئی ماں نے چھیں مہینے دا بچے میں اکے تیار کیتا بزار لے جانا بستے شادی دلے جانا بستے اوہ مسلمانوں سندسو رو بھی ہے یا نہ رو بھی ہے بچہ تیار کیتا ماں نے موت در بے جانا بستے چھیں مہینے دا بچے نو ماں تیار کیتا کئی در بے جانا بستے موت کمیں تیار کیتا خوشک والا کھگی کیتی دو چولے پوائیس کمر باند بددہ سا نکھے جے رمال پتر دیتا تو لنک بددیس بن کے ماں کی تیا پتر نال ترائے گرلہ اگر لہ تو انتسنیا تھڑا ساتھ دی میں امید ضرور نکلے اینجویک کے دیا اسغیر او میری جنت جان اسغیر او میرا جان پسونا اسغیر میں دو ترائی ویر یقن نے اولے لے بیٹھے دیا اسغیر میری جنت جان اسغیر میرا جان کو سنا اسغیر او ماں ست کے ونی اسغیر ماں دیاں ترائے گرلہ یاد رکھی پہلی گرلے یاد رکھی تیرے باب صدا ہے غریب تیرے پی کے جا کلپ بیک جتا تھا توں میدان اٹھ رہے تیرے بابیں تیر رہ لگے اے تو تھوڑے بندے سمجھو موڑا دی میرے پتہ جائے تیر لگی نا اسے لئے لوں میں نہیں جے تو روک گیا نا ہر کے اکسی ہیں لئے اسغیر دے مہا دے کھیدہ سرائی اسغیر میں سیزہ دی نہیں ہاں اسغیر میں رکھی دی لاج رکھی تریا جملہ اٹھا دکھی آگر کر بلا دی زمینی آل گئی اسی ہے دی اسغیر گرل سن توں جا رہے ہیں میدان میں جان نہیں ہتا ہے مگنے پڑھنی انہ دن مارنہ تیر توں اسے شہیر ویسے ہاؤز ایک اور سر تے دادی تن پیسی جھولی ہے دادیاں پوتریں بڑے پیارے ہوں دے میرے پتر ترہے دے رہے تسان کدہ دادی پانی دے سیا کدہ دادا پانی دے سیا مہا دیگا لی آدھ رکھی جتنے تا ہی تیرا تسا بابا کے پانی نبیوے نا بیوی اوہ اسغیر آوزے کاؤ سر تے ہی بابے در آوے کی اوہ دادی پانی دے بھی تا کہ دادی میرا بابا تسا ہے کیوں بیٹا تھوڑ تھوڑا آسو ترے نہیں ترے ساڑے بڑے بہت بڑے خطیب بھدرے مولانا سیدہ نظر حسین بجراتی ڈنگے چاکا لے اردو پڑھ دے بڑے دکھی جملے ایس مور تے جملہ اور نادا میری زبان تے کھڑے ایس سیانے ازادانہ جو جملہ پڑھا اسے انداز ہے پڑھ دا جبھی اوہ پڑھ دیا کہ بیبی نے علی اسکر کو یہاں اٹھا لیا بیٹی کی انگلی پکڑ لی بیبی نے علی اسکر کو یہاں اٹھا لیا بیٹی کی انگلی پکڑ لی اور وہاں آئی جہاں دونوں بین بھائی بیٹھے تھے بعد اب سر جھکا کے کہتی اوہ سیدہ کی اولاد قسمت مجھے آپ کے گھر لائی تھی آپ کے گھر سے مجھے یہ دو بچے ملے تھے ایک علی اسکر ایک معصومہ لو مولا علی اسکر آپ کے حوالے لو بی بی یہ معصومہ آپ کے حوالے مجھ سے اپنی امانتیں سبھال لو پھر جو مور کے کہتی ہیں محفظہ اب میرا بازو پکڑ مجھے کنیزوں کے خیمے ملے جا میرا سادا سرشتہ ختم ہو گیا اب مجھے کنیزوں کے خیمے ملے اللہ توڑے آسو قبول کرے اینج آکے نا پیش کی بس وہ تن چار منٹ اور پڑھنے ہے بس اینج پیش کی تا اللہ کرے نقشہ توڑے زینے چاہ جائے جیدے صاحب برانے امام حسین علیہ السلام علی اسگرد یہ تیاری ویک کے روپ ہے تو سو بھی رو رہے ہو کوئی شکوا نہیں روپ ہے اینج بیک کے نا لیس کر دی ماہ سونا پتر تیار کی تی سونا ہی کگی کی تی سونا آیا تاتر حنک بلائی سونا کمر بند بد دی یہ دو چولے کیوں پوائنی ایڈا دکھی جواب ہے اگر سنو گے تو ہل جاؤ گے ایتیات رکھے دی مولا میں آخر اس دی ماہ میں راج چاہیا نہیں میں راج کھیڑایا نہیں میں راج کھیڑ پیوازا نہیں آج میری جھولی ہو جاڑ کے ٹھولیا ہوئے ہیں دے تے میں جاڑ دی ہاں اسکرنو لگنا تی تھوڑا جانے کسی خون پوسی اتلے چولے دے توانے مادی چادر دا واسطہ اتلا چولا لالوے آئے ہیتھلا چولا کفم دی جاہتے پاکے دفن چکریا ہے خون پریا چولا میرے گلے چولا جوڑ رکھے ساں سباہ رکھے ساں دے سیریلہ ماما پتروں گیر بھی میں سے چولا چند کیا اسغر مار رول گئی اوہ اسغر تیرے جھڑے انہوں بھی کوئی تیر ملے تھا بلکل میری گفتگو آخری مرائے لے چاہے یہ ڈانسو تارا ہے اللہ دا شکر ادا کرو امام لے کے باہر نکلے ہیتھے بیٹا امام لے کے باہر نکلے اس وکھیا غسین قرآن میلہ لیان ذرا بلے سو امام حسین کینو لئی ویندن ذرا سارے آنکھ ہو سارے نئے آنکھ ہو امام کن لئی ویندن اس کے سمجھے اس قرآن میں اللہ سمجھے یہ فوجت اعلان کیتا یہ چار مصر پڑھنے اوہ دے بعد ہیک منٹ اگر ضرورت پئی تو نہیں تو میں نجازت میری ان دعوان توڑے نا توڑی ان دعوان میری نا امام لے کے نکلے وہ سمجھا قرآن میلا جی رومان آوے تینے رونے جی میں جنازہ پہ اٹھتا ہو پھر تو ہائے چکرے تیری اس قرآن دعا دے سی بغیرت آدھے اے دی کوئی نئے مننی ویچ کاربال نے آخر تاکھ جی رہے شیعہ اسی نئے دیت رکھے سارے شیعہ جی رہے اسی نئے دیت رکھو رکھو ایتھے ہاتھ رکھو ایتھے اس ہاتھ رکھانے کی مسئلہ ہاتھ تیتھے ہاتھ رکھ لیا نیا آنسو ناوی آئے ترماتم دا سواب ملوے سی بغیرت آدھے اے دی کوئی نئے مننی ویچ کاربال نے توڑے لاکھ قرآن اٹھائے اے دی ماہ علی آئی رکھ ہاتھ پاسے دے اے وی اٹھ دا جائے ہیک لئی نا دا اس آئین بڑا حوصلے آلائے بھی رہا ہوا دی کتار کس کے اس میلہ نس کیتا اب باست اکبر ترگیز بھی لنس کی تا ہونوی نہیں کرے دا یہ آدھے یقیناً قرآن ملے وہ آدھے کیوں بغیرت آدھے اے نو خطرہ بھائن دی چادر دا یا حسین اے نو خطرہ بھائن دی چادر اے نو خطرہ بھائن دی چادر تور گیا سی عباس بھی رائے اے دے کسان دی دھلے اے تور گیا سی عباس بھائن دی چادر اے نو خطرہ بھائن دی چادر اے نو خطرہ بھائن دی چادر اے نو خطرہ بھائن دی چادر موسیقا